اسلام علیکم دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بہت بڑے اور اہم کھلالیوں پر آئی سی سی نے بڑی پابندی لگا دی ہے جی ہاں تو دوستو آئی سی سی کی جانب سے بہت بڑی پابندی بابور آزم نسیم شاہ اور امام علاق پر لگا دی گئی ہے دورہ انگلینڈ سے پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بڑا جھٹکا لگ ہے آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں کہ کون سی وہ پابندی ہے اور کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آپ یہ تینوں کھلالی دورہ انگلینڈ کے لیے کرکٹ کھیل سکیں گے یا نہیں آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں اس چھوٹے سی ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بیلکل فری میں سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی کھڑے بیل ایکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ سے ریلیٹڈ ہارنے آنے والی نیوز کا نوٹیفکیشن وقت پر اور سب سے پہلے ملتا رہے جیہاں تو دوستو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب پاکستان کرکٹ ٹیم کے تین بڑے کھیلالوں پر آئی سی سی کی جانب سے پابندی لگا دی گئی ہے جیہاں تو دوستو جس میں نمبر ون پر ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابور آزام اور نمبر ٹو پر امام الحق ہیں اور نمبر تری پر فاسٹ بولر نصیم شاہ ہے جیہاں تو دوستو آئی سی سی کو ملوں ہوا کہ بابور آزام کذافی سٹیڈم میں بغیر ایسے پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاف ورزیاں کیے جا رہے ہیں اور امام الحق نصیم شاہ بھی ایسے پیشاور میں بہت خلاف ورزیاں کی ہیں جیس میں آئی سی سی نے اب بابور آزام نصیم شاہ اور امام الحق کو خبردار کیا ہے کہ آپ ایسے خلاف ورزیاں نہیں کریں ورنہ آپ کو کرونا ویرس ہو سکتا ہے جس کے مطابق آئی سی سی نے اس پر جس کی وجہ سے آئی سی سی نے انتینوں کی لیڈوں کو خبردار کیا ہے اور باقیدہ بابور آزام نصیم شاہ اور امام الحق کو اس کا نوٹس بھی بھیج دیا ہے کہ آپ احتیاط کریں اپنی خود اور آئی سی سی کے تمام پولیسیوں کو ایس او پیز کی خلاف ورزی مت کریں جیہاں تو دوستو آئی سی سی نے خبردار کر دیا ان تین کی لیڈوں کو فیلحال اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اگر دوبارہ امام الحق بابور آزام اور نصیم شاہ ایسی غلطی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی اس پر جرمانہ لگا دیں یا پھر کوئی پابندی عید کر دے موسیقی